اچھا کاری صاحب یہ جو ہم اجتماعیت سے اس وقت امت مسلمہ محروم ہے اور تقسیم در تقسیم اور تفرقہ بازی اور ایک دوسرے کے لیے وہ جو خیر کا جذبہ مومن کے لیے ہوتا ہے اس سے ہم محروم ہیں سورہ انام کے اندر بھی اس کا آذکر ہے اس کے آیت نمبر 65 کے اندر تو یہ بھی کیا کسی عذاب کی صورت ہے کہ ہم اجتماعیت کے اتنے بڑے اور مرکزیت سے محروم ہو گئے ہیں یہ سورہ بھئی بلکل آپ نے صحیف فرمایا قرآن پاک نے اس سورہ مبارکہ کے اس آیت کے اندر فرمایا یہاں چار عذابوں کا ذکر ہے فرمایا کہ جب بندہ رب سے مو موڑ لیتا ہے پچھلی آیات کے اندر بھی یہی ذکر چل رہا تھا کہ رب کائنات نے فرمایا کہ جب تم مشکل میں ہوتے ہو مجھے پکارتے ہو میں تمہاری پکار سن کے تمہیں مشکل سے آسانی کی طرح لے آتا ہوں لیکن تم بعد میں پھر رجوع نہیں کرتے پھر تم شرک کرنا شروع کر دیتے ہو تو فرمایا پھر فرمایا رب اس بات پر قادر ہے کہ وہ تمہاری اوپر عذاب نازل کرے فرمایا پہلا عذاب کیا کہ تمہاری اوپر سے عذاب نازل کرے پھر فرمایا او من تحت ارجو لکم پھر فرمایا تمہارے نیچے سے عذاب نازل کرے پھر فرمایا کہ او یلبسکم شیعا فرمایا پھر یہ بھی عذاب کی صورت ہے کہ تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیں سرکار نے تو وجہ جان لکم امتہ بنایا تھا لیکن فرمایا یہ عذاب ہے کہ تم ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤ گے فرمایا وَيُزِيقَ بَعْدَكُمْ بَعْسَبَاد فرمایا اور یہ بھی عذاب ہے کہ تم آپس میں لڑو گے کتال کرو گے یہ بھی عذاب ہے اب حضرت بن عاباس نے بیان فرمایا کہ یہ اوپر سے عذاب کیا ہے فرمایا اوپر سے عذاب سے مراد یہ ہے کہ جو فرمایا گیا کہ فوق اکم جو عذاب تمہارے اوپر سے آئے گا فرمایا یہ عذاب بارشوں کا ہو سکتا ہے یہ عذاب پتھروں کا ہو سکتا ہے جس طرح کہ آپ دیکھیں پتھروں کا عذاب آیا اور جناب قوم سموت کو تباہ و برباد کر دیا گیا اور پھر آپ بارشوں کا عذاب آیا قوم نوم پہ آیا پوری دنیا کے اندر بارشہ بارشہ ہو گئی تو فرمایا کہ اوپر سے عذاب آئے گا اور پھر فرمایا نیچے سے عذاب آئے گا جیسے زلزلے آئیں گے اور زمین کے اندر برکت اٹھا لی جائے گی زمین کے اندر برکت ہی نہیں رہے گی پھر فرمایا کہ تم ٹکڑوں میں بڑھ جاؤ گے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤ گے سرکاری دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چاروں عذابوں کی بابت اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی کہ مالکہ یہ میری اندر سے اٹھا لے تو جب اندر امین حاضر ہوئی تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ پہلے دو عذاب اللہ پاک نے اٹھا لیے ہیں یعنی اوپر والا عذاب بھی اور نیچے والا عذاب بھی لیکن یہ جو امت گروہوں میں بٹے گی اور آپس میں کتال کرے گی لڑائی کرے گی یہ دعا قبول نہیں ہے